نمونیا پسلی چلنا اور کالی خانسی کا گھرلو علاج جائفل تین گرام یہ جائفل یہ دیکھتے رہی ہے یہ اکروڈ لگتا تھا دور سے بیسے ساؤت افریقہ میں اکروڈ کی اس شکل کو میں نے دیکھا ہوا ہے تو یہ جائفل ہے بھائی اس کو تین گرام لینا ہے مگر یہ ہے کہ یہ اس کا اوپر کا خول اترے گا اوپر کا اس کا خول اتار کے یہ اندر کا جو ہے یہ استعمال کرنا خول بھی دکھا دیں توڑیں گے تو اندر سے جیسے بادام میں سے گری نکلتی تو یہ گویا ہے کہ جائفل یہ اندر کا حصہ اس کا استعمال کرنا جائفل نمبر دو ادرک کا پانی ایک چمچ ادرک کا پانی کیسے نکال ہے بھائیان ادرک گھر میں جیسے گرائنڈ کر لیا جائے تو اس میں یہ کہ جب وہ بلکل باریک ہو جائے گی تو اس کو تھوڑا سا کسی کپڑے میں ڈال کر چھان لیا جائے تو اس میں سے کچھ باریک باریک کترے جیسے نکل آئیں گے تو تقریباً ایک چمچ کالی میرچ یہ چھ گرام یہ تقریباً ہر گر میں کم و بیش موجود ہوتی ہے شہد تقریباً 63 گرام جائفل کالی میرچ ادرک کا پانی اور شہد یہ ہوگی چار چیزیں طریقہ استعمال تمام چیزوں کو پیس کر شہد میں ملانے ایک ایک چمچ صبح و شام اور رات میں استعمال کیجئے انشاءاللہ عزوجل نمونیاں پسلی کا چلنا کالی خانسی آم خانسی سینے کے امراض اور پھیپڑوں کی سوجن تکلیف میں انتہائی مفید پائیں گے بچوں کو عمر کے مطابق آدھی آدھی چمچ دیجئے مرض کی شدت ہو تو تین تین گھنٹے کے وقفے سے دیجئے اور مدد جو ہے وہ تا حصول شفا